عطاو باشش رحمہ دلائیل الخیرات سنائے سربل زی شام دلائیل الخیرات ہر ایک مرضی سے شفاہ دلائیل الخیرات ہر ایک مرضی سے شفاہ دلائیل الخیرات عطاو باشش رحمہ دلائیل الخیرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دلائیل الخیرات شریف میں ہم حاضر ہیں حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسمِ گرامی صادقن بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیثِ صحیح میں آپ کا نام صادق و مسدوق آیا ہے مروی ہے کہ جب آپ کی قوم نے آپ کی تقویب کی تو آپ کو اس سے صدمہ لاحق ہوا حضرتِ جبریلِ امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ صادق ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدق یعنی سچا ہونا لازمی ہے کیونکہ آپ کا معصوم ہونا ضروری اور امین ہونا ثابت ہے فطری طور پر آپ کی طہارت و نزاحت تقدس ہمت کی بلندی اخلاق کی عظمت اصل کی پاکیزگی حیاء کی شدت عقل کی فراوانی اور رائے کی پختگی وغیرہ ذالک وہ امور ہیں جن کی بنا پر آپ کی صداقت ضروری ہے سیدنا مصدقون صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں معتبر نسخوں میں دال مشدہ کے فتح کے ساتھ اسم مفعول کا سیغہ ہے مصدق یعنی تصدیق کیے ہوئے آپ کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قول و افعال سے بکسرت آپ کی تصدیق کی یا اس لئے کہ مخلوق نے قسرت کے ساتھ آپ کی تصدیق کی تمام موجودات نے آپ کی تصدیق کی اجسام کے ظاہر ہونے سے پہلے تمام روحوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی اور اجسام کے ظاہر ہونے کے بعد اتنے افراد نے آپ کی تصدیق کی کہ کسی دوسرے نبی کی اتنے افراد نے تصدیق نہیں کی اگر مصدق دال کے کسرہ کے ساتھ ہو تو یہ اس میں فائل ہے تصدیق کرنے والے آپ کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ آپ نے اپنے قول و افعال سے اپنے رب کی تصدیق کی انبیاء سابقین اور کتب سابقہ کی تصدیق کی ارشاد ربانی ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ جو صدق کو لائے اور اس کی تصدیق کی بعض حضرات نے فرمایا اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بعض مفسرین نے فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وَصَدَّقَ بِهِ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں ہیں سیدنا صدق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا تصدیق کیے ہوئے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد باری تعالی ہے اور اس نے صدق کی تقذیب کی جب اس کے پاس آیا ایک قول کے مطابق صدق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی ہے صدق مستر ہے بطور مبالغہ آپ کا نام رکھا گیا گویا آپ سراپا صدق ہیں صلو وللحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا سچائی کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں حضرت بزار راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں موتیوں کے ایک محل کے پاس پہنچا جو جگ مگا رہا تھا اور مجھے تین چیزیں عطا کی گئیں مجھے کہا گیا کہ آپ سید المرسلین امام المتقین اور قائد الغر المحجلین سید المرسلین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام رسولوں کے سردار رئیس عظمت اور فضیلت و شرافت میں سب سے آگے ہیں ابن عساکر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نمہ سے راوی ہیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آدم اور ان کے بعد سب انبیاء کرام علیہ السلام سے پیش گوئی فرماتا رہا اور قدیم سے سب امتیں تشریف آوری حضور کی خوشیاں مناتے ہیں اور حضور کے توصل سے اپنے آداء پر فتح مانگتی آئیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو بہترین امم و بہترین قرون بہترین اصحاب و بہترین بلاد میں ظاہر فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اس کی تصدیق قرآن عظیم میں ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اور اس سے پہلے اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے تو اللہ کی لانت منکروں پر اسی پیمانِ الٰہی کا سبب ہے کہ حدیث میں آیا حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آج اگر موسیٰ دنیا میں ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کو گنجائش نہ ہوتی اس کو امام احمد دارمی اور شعب الائیمان میں بے حقی نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نمہ سے اور ابو نائم نے دلائل النبوہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نہوں سے روایت کیا ہے اور یہی باعث ہے کہ جب آخر الزمان میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی کینا وعلیہ الصلاة والسلام نزول فرمائیں گے تو حضور جانِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے حضور ہی کی شریعت پر عمل کریں گے حضور کے ایک امتی و نائب یعنی امام مہدی کے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیسا حال ہوگا تمہارا جب ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا اس کو شیخین یعنی بخاری و مسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نہوں سے روایت کیا اگر ہمارے حضور حضرت آدم و نوح ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کے زمانے میں ظہور فرماتے ان پر فرض ہوتا کہ حضور پر ایمان لاتے اور حضور کے مددکار ہوتے اسی کا اللہ تعالی نے اہد لیا اور حضور کے نبی الانبیاء ہونے ہی کا باعث ہے شب اثرہ تمام انبیاء و مرسلین نے حضور کی اختدا کی اور اس کا پورا ظہور ہوگا جب حضور کے زیر لوا حضرت آدم اور تمام انبیاء و رسول ہوں گے صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں مزید فرماتا ہے تبارک اللَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر جو سارے جہان کو در سنانے والا ہو اسی لئے خود حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں تمام مخلوق الہی کی طرف بھیجا گیا ہوں اس کو مسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا آئیمہ اکرام فرماتے ہیں یہاں اس بات سے حضور جانِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں کہ انہیں سب انبیاء پر رفعت و عظمت بخشی جیسا کہ اس پر نصف فرمائی ہے بغوی، بیضاوی، نصفی، فیوتی، ذرکانی، شامی اور حلبی وغیرہ نے اور جلالین میں اس پر اقتصار اس بات کی دلیل ہے کہ یہی عصا ہے کیونکہ جلالین میں اس کا التزام کیا گیا ہے کہ عصاہ پر ہی اقتصار کیا جاتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرتِ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام پر وحی بھیجی اے عیسیٰ ایمان لا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور تیری امت سے جو لوگ اس کا زمانہ پائیں انہیں حکم کر کہ اس پر ایمان لائیں کہ اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتا میں آدم کو نہ پیدا کرتا نہ جنت تو دوزخ بناتا جب میں نے عرش کو پانی پر بنایا اس سے جنبش تھی میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا پس ٹھہر گیا ابن عساکر نے حضرتِ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ قلیم اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا عیسیٰ روح اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح القدس سے بنایا ابراہیم علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خلیل فرمایا آدم علیہ وآلہ وسلم کو اپنا برگ گزیدہ کیا حضور کو کیا فضل دیا فورا جبریل امین علیہ وآلہ وسلم نازل ہوئے اور عرض کی حضور کا رب ارشاد فرماتا ہے اگر میں نے ابراہیم کو خلیل کیا تمہیں حبیب کیا اور اگر موسیٰ سے زمین میں کلام فرمایا تم سے آسمان میں کلام کیا اور اگر عیسیٰ کو روح القدس بنایا تو تمہارا نام آفری نشے خلق یعنی دو ہزار برس پہلے پیدا کیا اور بے شک تمہارے قدم آسمان میں وہاں پہنچے جہاں نہ تم سے پہلے کوئی گیا نہ تمہارے بعد کسی کو رسائی ہو اور اگر میں نے آدم کو برگزیدہ کیا تو تمہیں ختم الانبیاء کیا اور تم سے زیادہ عزت و کرامت والا کسی کو نہ بنایا قیامت میں میرے عرش کا سایہ تم پر گستردہ اور حمد کا تاراج تمہارے سر پر آراستہ تمہارا نام میں نے اپنے نام سے ملایا کہ کہیں میری یاد نہ ہو جب تک تم میرے ساتھ یاد نہ کیے جاؤ اور بے شک میں نے دنیا و اہل دنیا کو اس لیے بنایا کہ جو عزت و منزلت تمہاری میرے نزدیک ہے ان پر ظاہر کروں اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ بناتا ابن عساکر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور سید المرسلین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے میرے رب عز وجل نے فرمایا میں نے ابراہیم کو اپنی خلت بخشی اور موسیٰ سے کلام کیا اور تجھے اے محمد اپنا مواجہ عطا فرمایا کہ پاس آ کر بے پردہ و حجاب میرا وجہ کریم دیکھا امام قسطلانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے عرض کی الہی تُو نے میری کنیت ابو محمد کس لیے رکھی حکم ہوا اے آدم اپنا سر اٹھا آدم علیہ السلام نے سر اٹھایا پردہ عرش میں محمد صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور نظر آیا عرض کی الہی یہ نور کیا ہے فرمایا یہ نور ایک نبی کا ہے تیری ذریعت یعنی اولاد سے اس کا نام آسمان میں احمد ہے اور زمین میں محمد اگر وہ نہ ہوتا تو میں تجھے نہ بناتا نہ آسمان و زمین کو پیدا کرتا علامہ فارسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مطالعہ المسررات شرح دلال الخیرات میں چند آیات توریت نقل فرمائیں جن میں حق سبحان و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ میری حمد بجالا جبکہ میں نے تجھ پر احسان کیا کہ اپنی ہم کلامی کے ساتھ تجھے احمد پر ایمان عطا فرمایا اور اگر تُو احمد پر ایمان لانا نہ مانتا میرے گھر میں مجھ سے قریب نہ پاتا نہ میری جنت میں چین کرتا اے موسیٰ تمام مرسلین سے جو کوئی احمد پر ایمان نہ لائے اور اس کی تصدیق نہ کرے اور اس کا مشتاق نہ ہو اس کی نیکیاں مردود ہوں گی اور اسے حکمت کے حفظ سے روک دوں گا اور اس کے دل میں ہدایت کا نور نہ ڈالوں گا اور اس کا نام دفتر انبیاء سے مٹا دوں گا اے موسیٰ جو احمد پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کرے وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے اور میری مخلوق میں جس نے احمد سے انکار اور اس کی تقذیب کی وہی ذیاں کار وہی ہیں پشے مان وہی ہیں بے خبر میرے آقا سیدی آلہ حضرت حضور جانِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں سب سے اولاؤ وعلا ہمارا نبی سب سے بالاؤ وعلا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور جانِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور آپ کے نامِ گرامی سیدنا صادقن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور درودِ پاک کا کسرت سے ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساؤ باشش رحمہ دلائیل الخیرات سنا اے سر بلے زی شام دلائیل الخیرات ہر ایک مرضی سے شفاہ دلائیل الخیرات ہر ایک مرضی سے شفاہ دلائیل الخیرات عطا او باشش رحمہ دلائیل الخیرات